ہر سا جگہ اللہ میں اپنے دوست مشیر صاحب کے پاس اسلامہ باگ گیا تو واپسی میں پتا چلا کہ گولا شریف قریب ہی ہے میں نے کہا یار کتابوں میں پڑھتے رہیں اور پیر میرے رہے شاہرہم کولا اللہ کا بڑا کارنامہ ہے قرآن مقاضیانی کا انہوں نے جو مقابلہ کیا علم کے ساتھ وہاں لوگوں سے ہی ہو سکتا مسخرہ پر اور ہے علم ایسی کتابیں لکھیں جو آدمی دنگ رہ جاتا کہ یہ الہامی اللہ تعالی نے اس کے لیے انہیں چنا کہ وہ چلے گئے تھے یہاں سے کہ مکہ ہی رہیں گے پس آنا نہیں مکہ مدینہ میں زندگی گزارنی ہے مر وآلہ تعالی نے کشف کے ذریعے حاجی انداد اللہ رحمت اللہ تعالی اپنے یہ بات کھولی کہ ہندوستان میں کھتما پیدا ہونے والا تو انہوں نے کہا میرے رہی تیری ضرورت ہے واپس جب آجا انہوں نے کہا میں تو نیز کر کے آیا تھا کہ اب سرکار کے قدمان مدینہ رہا انہوں نے کہا نہیں تیرے بغیر کام نہیں ہوگا پھر آگئے بڑی کتابیں لکھی شمس رہدائی اور سیفر جشتیائی وغیرہ پڑھنے گا تو میں نے کہا زیارت کرنی چاہیے اب ان کے مزار اکلس پر نا جو ربائی لکھی ہوئی یہی توئی دا من اللہ ہے بللہ ہے للہ ہے وللہ سب جگہ اللہ ساتھ آ رہا ہے اسی سے آئے ہیں وہ اب بھی ساتھ ہیں میں زندہ ہوں تو کام کر رہا اندر دیرہ ساری چیزیں جو زندگی کے لئے ضروری ہیں ہر لمح یہی رموبیت ہے کہ خبرگیری کر رہا سپلائی بند کر لے آکسیزن رک جائے خون رک کام کر موتی موت اور ہی بھی للہ زندگی کس کے لئے گزار رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرے جانا کدر ہے اللہ کی چرہ واپس ہو جانا تو وہاں لکھا ہوا تھا بہت انداشار سے توحید کے میرے ذہن پر بیٹھ کے حیچ کسے بخیشتن رہنا روت بسوئے ہو بلکہ بپائے ہو روت ہر کے روت بسوئے ہو جو شخص بھی اللہ کی طرف جاتا ہے کہتا میں نیکییں کر رہا ہوں یہ اپنے پاؤں سے چل کر نہیں جا رہا ہے تیرے پاؤں کہاں تو کون ہے ہر کے بسوئے ہو روت جو اس کی طرف جاتا ہے یہ صرف اپنے پاؤں پر نہیں چاہتا ہے اس کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں یہ آپ نہیں اپنا بنایا اس کے حیچ کسے بخیشتن رہنا روت بسوئے ہو جب تک اس کے اندر یہ ارادہ نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں اپنے دین کو پیدا کروں تو طالب نہیں بن سکتا کوئی اللہ کو دونے نہیں کرتا قرآن کہتا توبہ تم بعد میں کرتے ہو پہلے وہ نظر کرم کرتا اس کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یہ بھول ضرور گیا ہے وہ پہلے توبہ کرتا اللہ کہا ہے طالب اللہ اللہ خود پہلے متوجہ ہوتا ہے پھر تمہاری زبان سے توبہ نکلتی ہے ورنہ تم توبہ کرسکے ہو تو کہا جو طالب بنتا اس کا پہلے اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے پہلے وہ ہمیں دونے نکلا کہ مجھے نیک بندے چاہیئیں پھر ہم نیک بنیں ورنہ وہ نہ چاہتا کئی بے ایمان بڑے بڑے کابر دانا کافر منتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو یہ جہان بنایا سورہ یوسف پڑے ہم تو اللہ تعالی شکایت کرتا ہے کہ دین رات تمہارے سامنے سورج آ رہا ہے رات آ رہی دین آ رہا ہے بار سے ہو رہی بادل ہیں جہانور ہیں سواریاں کر رہے ہیں کاروں پر لباس پہر رہے ہو سارا جان نیمتوں سے بڑا ہوا مگر تم دیان نہیں کرتا تو اللہ پاک قرآن مجید میں بہت ناراض بھی میں کہتا ہے وَقَعِيَمْ مِنَا هَا تَنْفِسُمَا غَاتِ وَلَا لَيْمَرُونَ آرَيْهَا وَهُمَنَا مَوْرِزُونَ سورہ یوسف میں کہتا ہے یہ تفکر نہ کرنا سوچ بچار نہ کرنا بس آتے ہیں جا رہا ہے ہمیں کبھی نہیں سوچا کہ دین کیوں آیا رات کیوں آئی دین کس کام کے لیے بنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شہر میں تم حکمت دیکھتے ہو کہ دین کے وقت کام کرنا تھا تیذ روشنی جی ہیٹ جی رات کو آرام تیئے تھا بلکل دیم لائٹ کر دی چاند کی ٹھنڈی سو جائے آرام فرمایا ہر شہر میں تمہیں نظر آرہا کہ وہ خود جلوہ نمائے آپ کام کر رہا ہے یہاں بیان کروں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین رات وقائی من آیاتن فی السماواتر آسمان اور زمین اس کی قدرتی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں یہ مرون آرہا اور یہ دین رات ان پر سے گزرتے ہیں زمین پدوں کے نیچے بچیئے کار تمہارے نیچے ہے گوڑے پر بیٹھے ہوئے یعنی میں اشارہ کروں ایک ایک بات جو ہے کان آنک سب یہ مرون آرہا دین رات ان پر سے گزرتے ہیں وہ مانحہ مورد ہوں مگر یہ کبھی دیان بھی کرے فیدے اٹھا رہے ہیں سوچتے کوئی بھی نہیں کہ کون ہے میرے بان جس نے ہمارے لئے یہ ساری چیزیں کام میں لگا دی آپ نے سنی نا بات کہ ہم نے کتا اور خندیرد اللہ کے نیک مندوں کی نظر کیا حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ دا جا رہا ہے مریدین ساتھ حسید من ساتھ جا رہا ہے ایسی جگہ آگئی کہ راستہ بہت تنگ تھا ادھر بھی گندہ تہلاب تھا ادھر بھی راستہ سوٹا سا پول بنا ہوا کتا سامنے سے آ گیا آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کتے کو راستہ دیا چلا گیا تو انہوں نے کہا شاگرموں نے حضرت جن کو دے لوگ پتھر مارتے ہیں آپ نے اتنا اعترام کیا پھر میں وہ زبانِ حال سے کہتا بولنے کا اسے حکم نہیں مگر وہ سنداتا جاتا تھا ابو بکر ہے تیرے پی چھے سنے مرحید چر رہے ہیں مجھے لوگ پتھر مار رہے ہیں نہ تیرا کوئی کمال ہے نہ میں نے کوئی جرم کیا تھا مات وزیق گلستان ہے مات ماروح مطا ایک ہی باگ کے پودے ہیں ایک ہی مالینے لگائے ہیں مجھ سے مونا موڑا نفرت نہ کر گھر چلتا سترہ گل کر مارا خان یہ نعمت ہے کہ ان بیچاروں کو دیکھیں پتھر کھاتے سوچیں کہ اس کی میربانی نے یار مجھے حضرت بنا دیا اور اس بیچارے کو پتھر کھانے بڑا دیا یہ اس کے اپنے کام ہیں ان کی علاقہ ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی دے رہے ہیں کبھی صفائیاں کرتے ہیں مردار کھاتے ہیں کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہیں تو اللہ فرماتا دین رات اللہ کی نشانیوں پر سے گزرتے ہیں مگر دیان نہیں کرتے توجہ کبھی نہیں کرتے ورنہ یہ سورج کا آنا چاند کا نکلنا ستاروں کا چمکنا بربروں کا چاہ جو جہان ہے کائنات ساری حضرت ابو سرلیمان دہرانی حرمات میں میں جب گھر سے نکلتا ہوں جس شاہ پر نظر پڑتی ہے ارد گرد بے جان آئی جان ہر ایک میں مجھے اللہ کی نمہ نظر آ رہی کہ یہ ساری میر بانی ہیں اس نے میرے کام کیلئے گا دی ہیں اور میں ان میں عبرت کی نگاہ ڈالتا ہوں اس سے کچھ سیکھتا ہوں سیکھنا چھوڑ دیا تب رات حضور کی روتے گزری ارکار ان پر اگر کوئی غور نہ کرے لفسوس ہے اس پر ایسا قرآن کا حصہ تو تفکر کو کہا کہ سوچ بچار کر کہ تو کہاں سے آ گیا کیوں آ گیا جانا کدھر ہے اب یہ سارے روم جنہ بیکار لگے ہوئے اس بحثوں میں کہ انسان جس نہ یہ زندگی کیسے پیدا ہوگی جب بے جان تھی یہ ساری مخلوق کسی رہے یہ زندگی پیدا ہوگی حیات کا راز محروم کر رہا چاہتے بیالو جی گھڑے پہلے کچھ نہیں پڑھتا اس کو نہیں مانتے جو سرچسمہ حیات کا وہ زندہ تھا الہائی اس نے زندگی دی نہیں اس طرح کیتر ہو کٹھا ہو گیا اس سے پھر نہ کہتے ہیں ہے قانون کے خلاف کہ بے جان سے جاندار مگر ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلا کیترہ خود بخود پیدا ہو گیا پھر آگے پیدا ہونے شروع اللہ نہیں ماننا کہ جب تم مانتے ہو کہ بے جان سے جاندار نہیں پیدا ہو کس طرح جو رسومہ پیدا ہو گیا کی تب سے مانو اس کو جال ہائی تھا زندہ اس نے تھوڑی سے زندگی دوسری چیزوں کو جل یہ سادہ سی بات کہ میرے پہلے ہے میں نے کسی کو کوئی دے دیا جو آپ خالی ہے مادہ آپ اس میں حیات نہیں سمہ نہیں بسر نہ سنتا نہ دیکھتا حضرت دعوت علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے سننے والا بنایا وہ خود نہ سنتا ہوگا یہ دیر ہی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا وہ خود نہ سنتا ہے نہ دیکھتا مجھے دیری چیزیں آپ بچارہ محروم ہیں جو اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اوہ کائنات کا رب ساری خوبیوں کا مالک ہے اس نے تھوڑی تھوڑی دیئے ہیں تو مرزان غادر بھی فرماتے ہیں یہ جہان جو اللہ نے پیدا کیا صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ حضور نے نہیں فرمایا مگر باتوں بھی ٹھیک ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ کہتا کون جانتا تھا کہ اللہ اور اس کی کیا طاقتیں مجھے یہ بات پھر اچھی لگی کہ میرا لوگوں کو پتا جلنا دیں گی تو میں نے پھر یہ دنیا بنا دی اپنی طاقتیں دکھائیں اپنی رحمتیں اور قزتیں دکھائیں تو غالب یہی بات کہتے ہیں دہر جز جلوہ یک تائی محبوب بنی اگر کوئی سوال کرے گی یہ دنیا کیوں بنی ہے بھئی یار نے محبوب نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے جو تنہار واحد لا شریک تھا یہ جہان بنایا یہ ایسی ہے کہ اس نے آلٹ گیلری بنا دی کہ اپنے نمونے بنا کر رکھ دی کہ میں ان طاقتوں کمال کروں دیکھو آسمان کھڑے ہیں زمین ہیں ہوایں ہیں پہاڑ دہر جز جلوہ یک تائی محبوب بنی ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود اگر وہ خود نہ چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانے تو ہم نے کہاں پیدا ہونا تھا کچھ نہیں اس کا بگڑا ہوا صرف دکھانا چاہا کے میرا بھی لوگوں کو پتا لگے کہ میرے اندر یہ صفات رہے ہیں